یہ جا رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک یونگ پوپلیشن ہے انگلیش لینگویج کی کمپیٹنسی ہے اور آئی ٹی سکلز کے ساتھ اور نیٹورکز کے ساتھ جو ہمارے ملک میں دستیاب ہیں ان ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم پاکستان کین ترن انفرمیشن تکنالوجی انٹو ون آف ایٹس کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیجیز اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ڈیجیٹلی امپاور کریں اور اس مقصد کے لیے اس سال سے پرائم منسٹر نے منظوری دی ہے اور ہم ٹین بلین روپیز کے ساتھ دوبارہ لیپ ٹاپ سکین جو ہے شروع کر رہے ہیں اور ایک لاکھ کی تعداد میں یونیورسٹیز میں میرٹ کے اوپر نوجوانوں کو یہ لیپ ٹاپس دیے جائیں گے تاکہ ان کو ڈیجیٹلی امپاور کیا جائے اسی طرح ہم نے سٹیٹ بینک کو کہا ہے کہ جیسے کار لیز کا فارمولا اور پیکٹ ہے اسی طرح لیپ ٹاپ لیزنگ کے پرائم منسٹر ڈیویلک کیے جائیں اور ہر سٹوڈنٹ جو یونیورسٹی میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے افورڈبل ہونا چاہیے کہ وہ لیپ ٹاپ لے سکے اور ڈیجیٹل وارئر بن سکے پاکستان کی ایکانومی کا اسے ساتھ ساتھ ہم پورے ملک کے اندر ڈیجیٹل انٹرنیٹ ایکسیس کو بھی بڑھانے کے لیے امبیشیس پروگرامز پہ کام کر رہے ہیں پاکستان کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پجھتر سالوں میں پاکستان کی معیشت کو ایکسپورٹ لیڈ ایکانومی نہیں بنایا نتیجہ یہ ہے کہ جب بھی ہم گرو کرتے ہیں تو ہماری ڈیمانڈ بڑھتی ہے ہماری پروپینسٹی ٹو کنزیوم ڈالرز بڑھتی ہے لیکن ہماری کپیسٹی ٹو ارن ڈالرز نہیں بڑھتی چونکہ ہم ایکسپورٹس کو بڑا نہیں پاتے اور ہم نے آج تک دنیا میں جو اپرچونٹیز ہیں ان کے ساتھ خود کو صحیح طرح وابستہ نہیں کیا اور ایک کمپیٹیٹیو موڈل نہیں بنایا جس سے کہ ہم اپنی گلوبل کمپیٹیٹیو نیس پر فوکس کریں ہم نے اسی لیے حکومت میں آتے ساتھ چونکہ وقت ہمارے پاس بہت محدود تھا اور مشکلات بہت زیادہ تھیں میں آپ کو صرف دو چیزوں کی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو پتا لگ جائے گا کہ where are we and what have we inherited ان ٹونٹی ایٹین بیس سو اٹھارہ میں جب میں نے پلاننگ منسٹری چھوڑی تو پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ ایک ہزار ارب روپے تھا بیس سو بائیس میں جب چار سال بعد میں پلاننگ منسٹری میں آیا تو پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ ایک ہزار ارب سے بڑھ کے کتنا ہونا چاہیے تھا اگر آپ انفلیشن لیں تو کم از کم سولہ سو اٹھارہ سو یا دو ہزار تک ہونا چاہیے تھا لیکن چار سال کے بعد یہ ایک ہزار سے گھٹ کے ساڑھے پانچ سو ارب لے چکا تھا اور اگر آپ اس ساڑھے پانچ سو ارب کو ڈسکاؤنٹ کریں آن انفلیشن تو ٹوئنٹی ایٹین کی پرائیس پہ دس ویل بی سمتنگ لائک تھری انڈرڈ ملین رویز which means that it was almost one third of what it used to be in ٹوئنٹی ایٹین تو آپ بتائیے کہ جب آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ اتنا ڈراسٹیکلی ریڈیوس ہو جائے تو آپ کس طریقے سے اپنے مستقبل کے لیے ڈیولپ کرنے کے لیے انویسٹ کر سکتے ہیں چونکہ آپ کے وسائل آپ کے پاس نہیں دوسری حقیقت جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ پجتر سالوں میں پاکستان نے کبھی اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ پر ڈیفالٹ نہیں کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وزارت خزانہ پورا سال جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا تھا اس کے لیے ریلیزز کرتی تھی ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ یکم اپریل بیس سو بائیس کو ہماری حکومت آنے سے بارہ دن پہلے وزارت خزانہ یہ اعلان کر چکی تھی کہ لاسٹ کورٹر کے لیے ڈیولپمنٹ بجٹ کی کسٹ جاری کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہم زیرو ریلیز کریں گے ان دی لاسٹ کورٹر سو اپریل سے جون بیس سو بائیس میں دو سو چالیس عرب روپے کی جو ڈیولپمنٹ بجٹ کی کسٹ جاری ہونی تھی اس کی زیرو ریلیز ہوئی حتی یہ کہ جب ہم نے نائنٹی ایٹ میں ایٹمی دواکے کیے پوری دنیا نے ہم پر پابندیاں لگائیں ان پابندیوں کے اندر بھی ہم نے سارا سال ڈیولپمنٹ بجٹ چلایا تھا لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ڈیولپمنٹ بجٹ کے آخری سمائی کے لیے خزانے میں پیسہ نہیں تھا ہم بارہ اپریل کو حکومت سنبھالتے ہیں اور یکم اپریل کو وزارت خزانہ یہ اعلان کر چکی تھی کہ ان کے پاس آخری کس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں یہ وہ علاق ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں اور جن سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں کوئی جو بھی کہے لیکن دیز آر دا ریالٹیز آن ڈا گراؤنڈ کہ جو پاکستان دوزار سترہ اٹھارہ میں جس کو پوری دنیا ایک انویسمنٹ میگنٹ دیکھ رہی تھی میرے پاس یو ایس اے یو کے یورپین یونین جیپین سینٹرل ایشیا میڈل ایسٹ ہر ملک کا سفیر آکے یہ سوال کیا کرتا تھا کہ ایکسلنسی یہ بتائیے کہ ہم پاکستان میں ہمارے ملکی کمپنیا چوبے میں سی پیٹ کے تحت انویسٹ کر سکتی ہیں سو دنیا ہمیں انویسمنٹ ڈیسٹینیشن کے طور پر دیکھتی تھی آج یہ حال ہے کہ ہم اپنے دوست ممالک سے اپنے کرزے رول آور کر رہے ہیں کہ جی ہم ان کو ادا نہیں کر پاتے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ سینٹیمنٹ خراب کر دیا وہ کانفیٹنس خراب کر دیا جو سی پیٹ کے منصوبے نے پوری دنیا میں پاکستان کا بنایا تھا وفاقی وزیر براہ ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نون لیگ نے ماضی میں نوجوانوں کو دس لاکھ لیکٹاپ دیئے نون لیگ کی حکومت نے نوجوانوں کو ڈیجیٹل دنیا سے منسلک کیا نوجوان ڈیجیٹل سکل سے لاکھ روپے کمارے ہیں دو ہزار اٹھار میں ترقیاتی بجٹ ایک ہزار ارب روپے تھا چار برس میں ترقیاتی بجٹ کم ہو کر پانچ سو پچاس ارب روپے ہو گیا ہے احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں انہوں نے گزشتہ حکومت کے بارے میں بھی گفتگو کی اور یہ کہا کہ ملک کے کرزے بڑھانے میں گزشتہ حکومت کا ہاتھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ نوجوان ڈیجیٹل سکل سے لاکھ روپے کمارے ہیں موسیقی